ہیلو گائز اسلام علیکم ہیلو گائز میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اگر تو آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئے آنوالی ویڈیو آپ کو مل سکے تو گائز آج میں جس سپیسفک ٹاپک پر بات کروں گا کہ بہت سارے لوگ پوچھیں ہیں کہ ہم دبائی کے اندر آکر ایز ایڈرائیور کی جاب کرنا چاہتے ہیں درائیور کے پروفیشن میں آنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا پروسیزر ہے کہ ہم آتے سارے درائیور کی جاب سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کی ریکائرمنٹ کیا ہوتی ہے سہری کتنی ہوتی ہے ہم آج اس ٹاپک پر بات کریں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایشینز جو کنٹری کے لوگ ہیں یہ بہت زیادہ درائیور کا پروفیشن ہے اس فیڈ میں نارمل ہے کہ کوئی بھی آدمی ہے اچھی گاڑی چلا سکتا ہے تو اس کے پاس اگر کوئی اور سکل نہیں ہے کوئی اور اس طرح کی ڈگری نہیں ہے تو وہ کہتا ہے اذا ڈرائیوری میں کام کر لوں گا تو اس سے اپنے انکم کما لوں گا تو دبائی کے اندر اگر آپ ڈرائیوری کے لیے آنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے سب سے بیس یہ ہے کہ اپنے ہوم کنٹری کا لائسنس مست ہونا چاہیے اگر تو پانچ سال کا پرانا لائسنس ہے زیادہ فائدہ ہوگا پانچ سال سے کم پرانا ہے تو تھوڑا کم فائدہ ہوگا لیکن وہ اس چیز کا آپ کو بینیفٹ ہوگا تو دبائی میں جب آپ آئیں گے اگر تو آپ ویزٹ ویزا پہ آ رہے ہیں تو جب تک آپ کا امپلائیوری ویزا نہیں ہوگا امریٹس آئیڈی نہیں ہوگی تب تک آپ اپنی فائل سکول کے اندر ایز ڈرائیوری کے لائسنس لینے کے لیے اوپن نہیں کر سکتے اگر آپ اپنے ویزے پہ آ رہے ہیں آزاد ویزے پہ آ رہے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر آسانی آپ آ کے اپنا ویڈیکل کرائیں اپنے امریٹس آئیڈی کا پروسس کمپلیٹ کریں اس کے بعد فوراں آپ کسی بھی سکول میں جا کے اپنی فائل اوپن کر سکتے ہیں سب سے آپ سمجھیں کہ کم سے کم ٹائم دو مہنے میں آپ لائسنس لے سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ٹائم کی کوئی لیمنٹ نہیں ہے یہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کتنا جلدی ٹیسٹ وغیرہ کلیر کرتے ہیں یہاں کیونکہ لائسنس لینے کا ایک پروپر پروسیجر ہے کلاسز لینے ہوتے ہیں اگر آپ کا پاکستان کا انڈیا کا اپنے ہوم کنٹری کا لائسنس پانچ سال پرانا ہے تو آپ کی فورٹی میں سے ٹونٹی کلاسز ماف ہو جائیں گی ٹونٹی کلاسز آپ نے لینے ہوں گی اس سے آپ کو کافی کم آئے گی آپ کے پیسے کم لگیں گے ایک کلاس کی ایک سو بیس درم فیس ہیں تو اگر تو آپ کا جو لائسنس ہوم کنٹری کے ہے ہے وہ پانچ سال کے اندر اندر ہے تو پھر آپ کی دس کلاسز ماف ہو جائیں گی آپ نے تھرٹی کلاسز لینے ہوں گی تو آپ نے لائسنس کا پروسیجر آپ کو آ کے لازم پہلے کمپلیٹ کرنا پڑے گا تو آپ تقریباً تھری ٹو فور منت مائنڈ بے رکھیں اگر آپ بہتر ڈرائیور ہے تو تھری منت تھری پوائنٹ فائی منت اتنا نارمل ٹائم لگ جاتا ہے اس سے کم ٹائم میں دو منت یا ٹو این آف منت دیپینڈ کرتا ہے آپ کو کتنے جلدی ٹیسٹ کی ڈیڈ مل گئی ہے کلاسز کی ڈیڈ مل گئی ہے تو وہ اتنا آسان نہیں ہوتا تو تین سے چار مہینے آپ مائنڈ بے رکھیں کہ آپ کو لائسنس مل لینے میں لگ جائیں گے تو لائسنس لینے کے بعد آپ کسی بھی جگہ اپنی ایزا ڈرائیور جوب اپلائی کر سکتے ہیں تھوڑا مشکل ہوتا ہے فریش آدمی کو فوراں جوب مل جانا درائیور کی کیونکہ سکس منت تک جو آپ کا لائسنس ہوتا ہے وہ سکس منت کے بعد جا کے اس میں ایک مجھے اب اگزیکٹ نے اس چیز کا نام نہیں یاد آ رہا کہ چھے مائنے ایک ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر اندر آپ نے کوئی خدا نخواہ سب میجر ایشو نہیں کرنا ادروائز بہت آپ کے ساتھ پرابلم ہو سکتی ہیں تو اس لئے کمپنیز بھی آج کل دیکھتی ہیں کہ ان کو ایک پرانے ڈرائیور ایکسپیزنس ڈرائیور دوبائی کے اندر آسانی سے مل جاتے ہیں تو کیا ضرورت ہے فریش آدمی کو رکھنے کی کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ دوبائی کے اندر آ جاتے ہیں اپنی پہلے فرس جوب دیکھتے ہیں جوب سٹارٹ کرتے ہیں چھوٹی موٹی کو جوب لیتے ہیں اس کے بعد جا کے لائسنس کی طرف جاتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ نہ کچھ ایکسپینس جو ہے پیسہ جو ہے وہ ہم کوئی کما بھی سکیں خرچہ پانی نکال سکیں اور وہاں سے کما کے اپنے لائسنس پہ لگایا جائے تو لوگ اسی طرح کرتے ہیں تو ان کمپنیز میں پھر کیا چانس ہوتا ہے جب آپ اپنا لائسنس لے لیتے ہیں وہی کمپنی ہی آپ کو پرموٹ کر کے آپ کو ایدھر ڈرائیور کی جوب دے دیتی ہیں تو یہ ایک بیتر اپشن ہے اچھا اپشن ہے تو سٹارٹنگ سہر بھی تقریباً دو ہزار سے لے کے دو ہزار پانچ سور تک آپ کی ڈرائیونگ میں ہو جاتی ہے اس میں اکومنڈیشن اور یہ ٹرائیونگ وغیرہ یہ تو کمپنی کی طرف سے فری مل جاتی ہے کھانا وغیرہ آپ کا اپنا ہوتا ہے اگر آپ آن لائن کی ڈیلیوری کی جوب کرتے ہیں تو دو ہزار پانچ سو تقریباً سہر رہی ہوتی ہے باقی جب ڈیلیوری پہ جائیں گے آرڈر ڈیلیور کریں گے تو ٹپ وغیرہ کبھی کافی چانس ہوتا ہے تو ایک اچھا بہتر پیکج آپ ڈرائیور کی جوب میں دبائی میں کما سکتے ہیں تو گائز میں امید کرتا ہوں آپ کے لئے یہ ویڈیو کافی ہیل فل ہوگی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ٹل دا نیکس ویڈیو اللہ حافظ گود بائے